اسلام علیکم ویورٹس کیا حال ہے کیسے ہیں آپ آج ناجیہ کی طبیعت نہیں ٹھیک تو اس لیے میں ہی بولوں گا ویڈیو میں تو یہ ہم آج کشویری چائے بنا رہے ہیں تو یہ ہم نے لیا دو سپون ٹی سپون سبس پتی ایک ادھر لونگ اور ایک سٹک دو لچی اور ہافٹی سپون ہافٹی سپون مچھا سوڈا لیا ہم نے تو اس کو ہم تھنڈے تھنڈے پانی کے اندر ایڈ کریں گے اور یہ آئے میں دکھاتا ہوں اپنے یہ دیکھیں ایک کپ پانی لیا ہم نے اس کے اندر یہ ایڈ کر دیا نا دیا کشمیری چائے یہ ہماری ہے کشمیری چائے اور ایک یہ بادیاں سپون کھٹائی کا پھول اور ایک دارچینی کی اسٹک دو علاق چی اب اسے ایک بائل آنے تک ہم بک آتے ہیں ایک دیکھیں جی جب اس کا اوبال آجے گا تو اس کو یہ بلکل خشک ہو جے گا پانی اس کے اندر ہم نے چار دفع پانی ایڈ کرنا ہے اور چار دفع ہی اس کو اوبائل کرنا ہے اور سکا دینا ہے ایسے سکانا کہ بلکل ایسے لگے کہ بلکل خشک ہو گیا تو ابھی یہ ہوتا ہے ایک ابھی اوبائل نہیں ہے تو جیسے یہ ایک اوبائل آتا تو پھر آپ کو دکھاتے ہوں اچھا جی یہ دیکھیں پانی بلکل ہمارا خشک ہو گیا ہے اور اگر ہم تھوڑا سا ہے پانی اس کے اندر ہم بلکل ٹھنڈا پانی ایڈ کریں گے دوبارہ بلکل ٹھنڈا یا کھانا دیں یہ پانی ایک کپ میں نے ایڈ کیا تھا پہلے اور اب ایک کپ اور میں نے ایڈ کر دیا اس کے اندر اور جب تک یہ خشک نہیں ہوتا تک تک ہم اس کو پکائیں گے اور اس کے اندر ہم حسبے جائے کا نمر ایڈ کیا ہے اور مٹھا سوڈا تھوڑا سا اور ہم نے ایڈ کیا ہے تاکہ وہ پہلے جو پہلے میں ڈالا ہے ابھی ڈال رہی ہیں پہلے ہم نے ڈال رہی نہیں تھا اور میں نے سمجھا کہ پہلے ہم نے ڈال دیا ہے یہ سیکنڈ میں ڈال رہی ہیں سیکنڈ بائل میں تو اب یہ اس کا سیکنڈ بائل آئے گا تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا اس کو چمجھ سے کھینٹے بھی رہنا ساتھ ساتھ میں سردیوں کی سپیشل ہے یہ ڈش مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے یہ کشمیری چائے ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ بہت پسند ہوگی کیونکہ یہ چائے ہے ہی ایسی اس کے اندر کاجو پدام پستا ہر چیز جائے ہوتی ہے یہ بڑا مزیدار یہ چائے بنتی ہے چلے نیکسٹ بائل کے لیے بھی دوبارہ آتے ہوں خلال ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر نکل آیا ہے ماشااللہ ماشااللہ یہ میں نے تیسری دفع پہ بھی ہی پانی تیسرا بائل ہے میں نے آپ کو دکھایا نہیں تھا کہ ویڈیو تھوڑا چھوٹی بنتی ہے کیونکہ یہ کم از کم بھی اس کو ایک گھنٹا لگیتا ہے اس کا ویڈا ہے تو اس وجہ سے اب یہ چوتھی دعا میں پانی آٹ کر رہا ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کلر دیکھیں اس کا کابل کا کتنا پیارا کلر آدھا ہے اور اس کو یہ اب بائل کرتے ہوں تو آپ کو بکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہماری پتیلی جو اے نا یہ دیکھیں اس کا حشر نشر دیکھے کیا گیا ہے یہ میں نے چولا بھی کچھ دیکھیں یہ کتنا گند میں نے ڈالا ہوئے اس کو کر نا دیا خیرم میرے ساتھ بنا رہی ہے تو جیسے اس کا میں نے حال کیا بنا تو ایسے آپ کی بھی پتیلی کا چولے کیسے ہوا ہونا چاہیے پھر دیکھنا آپ کی چائے کیسی موسک پکتی رمچک دیکھیں درابی یہ ابھی اس کا عبائل آتا تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کا عبائل آنے والا ہے یہ بائل دیکھیں اس کا آنے والا ہے اس کو اب خوشک نہیں کرنا کیونکہ یہ ہمارا فائنلی ہماری ٹچ ہے اس کے ساتھ اب یہ ایک بائل آجے گا تو اس کے ساتھ ایک اور ہم بائل اس کے دل آگے پھر انڈ کر دیں گے پھر دیکھیں یہ کلٹ دیکھیں یہ کتنا بیارا مطلع سے آرہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا فائنل ٹچ ہے یہ دیکھیں اب کعوہ ہمارا مشہلہ سے بلکل ریڈی ہے اب اس کو میں چھاند کے آپ کو چاہ بنا کے دکھاتا ہوں پشمیلی چاہ سے اتنی دیر دا کہ نا دیا یہ پسٹا بادام کاتیو جو ہے نا وہ اس کا کٹ لے چھوٹے 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 پیسس کر لے اس کے یہ میں نے کٹنگ کیا ہے کاجو یہ پدام ہے یہ میں نے بھی بھوٹے کٹنگ کیا ہے اور یہ میرے پاس پیستے ہیں آپ چاہیں تو ان تمام چیزوں کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اسی طرح اس کو کٹنگ کیا ان سب چیزوں کو میں مکس کر رہا ہوں گے اچھے سے یہ میں نے دودھ بننے کے لیے رکھ دیا دودھ میں وہ بھائل آگیا ہے اور اب اس میں میں نے جو کعوہ بنایا تھا وہ میں ڈال دوں گی تھوڑا کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کشمیلی چاہ والا اس کا کلر آگیا اس کو ہم ایک دو بھائل دیں گے اور اسے میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہیں اس میں میں نے تھوڑی سے کاجو پیستے پدام پیس کے ڈال دی ہیں کچھ میں اوپر گارنش کروں گی یہ ہماری چائے پیار ہے اوپر سے میں تھوڑا سے اور پیستے پیزان اس میں اٹ کر دوں گی امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اور جب میں نے دودھ بائل کرنے کے لیے رکھا تھا تب ہی میں نے اس کے اندر چینی اٹ کر دی تھی اور یہ بلکل بزار جیسے بنیاں ٹیسٹ ہی امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ہوگی